ارادہ کر دینے کے اسی اسے طریقے اسلام دا چراغ بوجھا دے گی اللہ رب العزت نے اپنے معبوب نواد فرمایا معبوبہ یہ چراغ قدرت نے جلائے فونکوں سے یہ چراغ بوجھایا نہ جائے گا گرامی قدر حضرات ابو جال نے ہزار پہلوان تے مجاہد تے اپنا خوجی تیار کر لیا کون اندبالی نے خبر ملی کہ ابو جال مدینہ تے حملہ کرنے والا ہے میرے آقا نے مشہورہ کیتا فرما صحابہ ابو جال آرہے تو ہڈا کی مشہورہ ہے یہ دے تو تسی پچھلے سال اس تو پچھلے سال اس تو پچھلے سال بڑی مفاصل گفتگو سماد کر چکے ہو میں بس دو چر اشارے ارز کرنے میں میرے آقا نے فرما صحابہ تو ہڈا کی ارادہ ہے ارز کتی مازاگ دینے والے مکہ والے ارز کتی سونے اصا اپنے بڑے بدلے لائے تمہ دینے والے اکھیا کملی والے جڑی تکی ہوا تیرے تقاوے کی پہلے ساڑے جو گزر کے جاوے ارز کتی کملی والے کبار ابو جال نومدینے والا آل ہے ارز کتی سونے اس ویلے تے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان گنی تے مولا علی تے حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ انہ دیتے جذبے بیکھن والے پر بلال حبشی نبی اٹھ کے آنکھیں ارز کتی کملی والے مکہ ابو جال مار دا رہے ہیں ہن میریان واریانے ہن میریان واریانے کملی والے نو آل ہیں دے سونے ایک بار گرامی قدر حضرات پانہ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا تیاری کرو اسی اسلام دے کفر دی پہلی جنگ بازتے جا رہے ہیں یوم الفرقان گرامی قدر تین سو تیرہ میرے نبی دے مجاہد تیار ہوگئے کسے نے تلوار پیش کی تھی کسے نے نیزہ پیش کی تھی کسے ڈھال پیش کی تھی کسے گھوڑا پیش کی تھی کسے اونٹ پیش کی تھی اس دور دے اندر سب تو جڑی پیز سواری تھی وہ اونٹ تے گھوڑا میں کتاب اچھ پڑیا تقریبا بارہ بارہ صحابہ دے وازتے ایک ایک سواری حصے جا رہی بارہ صحابہ وازتے تلواران دے اتے لو پیٹن وازتے لوہے دی ڈھال نہیں پھٹے تے پرانے کمبھتے چادران اپنی اتلواران تلو پیٹ کے رکھی آ رہے ہیں عجیب غربت دہارے گرامی قدر حضر 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 توانو یاد دیں نا کہ مائی اپنے وال چٹے لے کے آگئی تو میرے آقا دیبار کا چپیش کر دی تو ارض کر دی اے میرا بھی حصہ پالو حضور نے فرمایا مائی جی گھٹھری چکی ہے کوئی پیسے کوئی سونا کوئی چاندی مجاہد آواز دے ارض کر دی سونیاں نہیں نہیں روز کنگی پھیر دی تجڑے چٹے وال کنگی پیچہ آگئے مکٹھے کر دی رہی ہیں اے ہی لہے آئی ہیں میرے کل ہو اور کچھ بھی نہیں فرمایا ماں جی اے والا نل کی بنے گا ارض کر دی کچھ نہ بنے کسے گھوڑے یا اونٹ دے والا دے نل مہاری بنے جاوے گی کچھ تے بنے جاوے گا یعنی سارے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے مکہ دے کافرانے اپنے اپنے حصے ڈال رہے اسے آکھا میں سو اونٹ دے والا اسے آکھا میں سو گھوڑا دے والا وہ اپنیاں تیاریاں اپنی طاقتے مطابق کر لے ادھر میرے آقا نے صحابہ نے تیار کیتا نا گرامی قدر حضرات ادھر بھی تیاریاں تھے ادھر بھی تیاریاں تھے ادھر بھی تیاریاں ادھر بھی تیاریاں ہو رہی ہیں آگے میدانے بدر دے اندر ایک پاسے ابو جاندہ نشکرے ایک پاسے کون ایندے والی اپنے صحابہ نو لے کے سورہ رمضان المبارکتہ دینے ستارہ رمضان سویر جنگ ہونی ایک نگاہ میرے نبی نے ادھر دیکھیا ایک نگاہ ادھر دیکھیا ادھر ایک ہزارے ادھر تیر سو تیرہ نے وہ سر تو لے کے پاؤں تک لہے دے لباسے چلدے ہوئے جو آئے جدے کل کمیز ہے وہ دے کل تحمد چادر کوئی نہیں جدے کل چادر ہے وہ دے کل کمیز کوئی نہیں نوجوانوں وہ جڑے مکہ تو آئے وہ شراب تے کباب تے نشک جو تھوٹ لگے آرہے کہ آج جڑے مدینیوں فقیر آئے انہوں نے پیٹ تے روزے رکھ رکھ دو دو پتھر بدے ہوئے نہیں وہ جڑے مکہ تو آئے وہ تلوار نیزے دھال پھالے لے کے آئے کہ آج جڑے مدینیوں آئے وہ مدینے خجور دیا ٹوپیاں ٹینیاں لے کے ٹھور پہے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر پڑھا قرآن بھائی سلام اللہ میں نے پتہ روزے پر سارے اندھائیے روزے نام آرہے ہو رمضان المبارک دیر جمعت المبارک دیر جڑے خطبات ہوندے نہ ایک خطبہ واسطہ نہیں ایک عوام واسطہ بھی بڑے اہم ہوندے نہ اور سانو خطیبہ نو بڑی شدت رشیدہ احساس ہوندے کہ عوام بڑی دور تو سونا ناوے گی تو میرا دل کر دے ہمیشہ دی طرح کہ میں آج آپ حباب دے گوش گزار ایسی گلنا پھر تاریخ اسلام دیا کر جاوا کہ آج نوجوان طبقہ سارا بیٹھا ہے انہتی سینیہ دندر عشق رسول دا چراغی جازدہ روے اور کیوں ضروری ہے امام زین اللہ پہ دین فرما دے کہ ساڑھے گھر دے اندر نبی پاک دیا جنگان دا ذکر انج سانو پڑھایا جاندہ جو میں لوگ گھران چو قرآن پاک دیا تلاوتاں بچے انہوں سے کھان دے کہ جنبی دے گھر ویچ بچے انہوں حضور دیا جنگان دا انج ذکر پڑھایا جاندہ اسی کیوں نہ پندرہ سادیاں دے بعد انہ جنگان دا ذکر کریے اسی کیوں نہ نبی پاک دے صحابہ دیا اوہ دروی تیاریاں اولیند والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا اترے سجدیں چرد کی تھی اللہ میں پتھر پھا کے تیمسو تیرا بنائے اٹھ کی تھی اللہ مارا کھا کے تیمسو تیرا بنا کے لے کے آئے ارد کی تھی ملی چھتو والے آل آجے مرگے قیامت تک تیرا نولین والا کھوئی نہیں آئے گا اسے ترتے نہ ہو لے میرے کملی والے سجدیں تے رو رہے نو جوانو اچانک تھنڈی جی آبا چلی میرے آکا نے فرمایا کونے آبا جائی میں میکائیل ایک ہزار پرستہ لگے آیا میرے نبی سجدیں چھ رہی جا رہے تھنڈی جی آبا چلی میرے آکا نے فرمایا کونے آکھا میکائیل تین ہزار پرستہ لگے آیا میرے آکا سجدیں چھ رہی جا رہے ترکلی والے نے تھنڈی جی آبا چلی پوچھے اکونے اکھیا جبرائیل پانچ ہزار سرشتہ لکھے آیا میرے آکا سجدے چروئی جا رہے تھنڈی جی آبا چلی فرمایا کون ہے اکھیا جبرائیل ملک الموتی آیا میرے آکا سیر چکے فرمایا تو کی درائیں تو تے جانا لینوں میں عرض کردہ کملی مولیا باقی اے درائیں میں میں ہو چرے آیا باقی اے در زندہ پھوڑا بولو سبحان اللہ پڑھاں قرآن اجرہ بلی ہاتھ نہیں چکتا نالدہ بندہ سہارا کرو گئے انہیں بندے تینی آواز روندہ نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ اے ویکھو کیمرے کے لوگ انہیں لگن پوری دنیا تو انہوں بیک رہی رات انہیں انہیں سہارے جا کے اپنے اپنے چیلنا تھے جدو اپنے اٹھ کرنا تھے پھوکی کھین گے لوگ برد شہران والے کہ آسی سب ساڑھے شہران چوندی تینی سبحان اللہ گلے خراب کرا دن دنے بندیاں دیتے اپنے شہر والے انہوں کو بولو دے ہی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ میں ادھرو اگر شروع ہوا کچھ رات ماشاءاللہ دیکھو دوسری ساڑھا لاللہ موسیٰ کھاری آتے جیلم تھے دین آتے میں ادھر تک آجا ماشاءاللہ کھڑا تھے ساہی وال ایک ایک شہر دہ میں نعلمات سارے اپنے پرے کافلے لے کے آئینے اللہ ساندہ انہوں کو بول فرمائے سبحان اللہ کا وہ چلیے مدینہ بھائی جاؤں جوانو جڑے بلے ملائکہ تے فریسٹے آگے امیدین یاد کرو جدو اللہ نے فرمائے فریسٹے میں پندہ بنان لگا میں انسان بنان لگا فریسٹے نے ارد کی تیسی اللہ نہیں اپسی دوپی ہاں ویسی خود دیوہ ارد کی تیالہ اسی بڑے تیری تصبیہ پر نباز دیں کہ اللہ بندہ خون ریویاں کرے گا یہ فساد کرے گا اسی تصبیہ پرنے والے پڑے ہیں بندے میں فساد کرنا جنگ کرنیاں خون ریویاں کرنیاں نے جو جوانو فریسٹے میں اپنی تصبیہ دیں بڑا مانے سی ارد کی تیالہ اسی تصبیہ پرنے والے پڑے ہیں جو جوانو جب پر دردہ میدانے آیا اللہ نے فرمایا فریسٹے ہو جبریل فریسٹے میں نال لے جاؤ تلوارا نال لے جاؤ آج جانگ جنگ کرے آگے اللہ نے فرمایا کملی والیاں فریسٹے آیا کیسی اسی تصبیہ پڑنے بندہ خون ریویاں کر دیں اللہ نے فرمایا کملی والیاں آج جانگ پھریسٹے کرنے گے تیرے غناوت شبیاں پڑنے سیاجت ہے معاملے ہی اٹھے ہو گئے اللہ 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 وہ کون اڑھا رہے ہیں تنال کانچ آباز کیوں دیں اکدیم خیزوم خیزوم چل لگے جبریل تھے گھوڑے دانا ہیں صحابہ فرما دیں اسا جے تلوار ایتے کٹی ہوں دیں اکدیم چل لگے پتہ لگیا ہے فرشتے آج تلواراں پہ چلا دینے تے محمد صاحبہ تصویہ پہ پڑھ دینے اوہ جوڑے فرشتے آگے زینہ کے اسی اسی تصویہ پڑھنے آ تے بندہ خون رہدیاں کر دے آج خون رہدی تے جانگے فرشتے پہ کر دینے تے محمد صاحبہ تصویہ پہ پڑھ دینے عجیب منظر ہو گیا میدان بدر دے اندر اوہی فرشتے نے اوہی فرشتے نے یہ تو آئی نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی باری پڑھا 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 میں مرشد چپرہ بے مرشد والا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ دی باری آئی اللہ نے رجا فرمایا اللہ حضر کا حدیث ہو گئی ابراہیم المنظرمی دو جبان جڑے لے ابراہیم خلیل اللہ دی باری آئی افریتے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دے دروازے دے مہمان بن کے آئے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے مہمان بن کے آئے اوہی جبریلے اوہی میکائیلے اوہی اسرافیلے جدو ابراہیم دے گرے آئے مہمان بن کے آئے ہوا محمد آیا تھے دربان بن کے آئے اوہی مہمان بن کے آئے تھے دربان بن کے آرہے ہیں ادھر ہے مصطفیٰ فرشتے آگے ادھر جگہ سے سخت نبی پاک دے گلامہ جدہ دیرے لگائے ادھر سے ریت میرے کریم نے اے اینج کر کے آسمانول بیکھیا ادھر صحابہ ریچ پاؤں رکھ دینے پیر دھن سجان دینے ادھر مٹی سخت جگہ گرمی بڑی اینج روکے میرے نبی آسمانول بیکھیا ارز کی تیجے اے مر گئے نا تیرا قیامت تک نام لین والا دردی تے کوئی نہیں آئے گا ایسرا میرے نبی بیکھیا نا تے میرا تصور کے اندر میدانِ کربلا بھی اس ویلے ارز کی تیجے تتی زمین صدیاں دی جب انہوں پتہ ہوندہ نا ایتھے کملی والا پرونہ بنکے گا ہونا ہے آج تک جتنے شبنم دے قطر میرے دکھ دے رہنے میں جوڑ کے محمد غلامہ نہیں رکھ لئی دی پر احمد اللہ کہا کہ احمد اللہ میں مصطفیٰ دے سامنے شرمین رہنہ ہو جاما اس ہونے دے غلام آئے تھے میں گھر کچھ نہ سکے میدانِ بدر نے عرض کی تھی اللہ کو کرب دی بارش فرما پتہ نہیں کیڑے ترد نہ میدانِ بدر نے بھی دعا کی تھی ہوئے گی چھم چھم راتنہ بارش آگئی ارے تو تے بارش پوگے نا پانی دکھے تھے تو انہوں پتہ وہ اینج سخت ہو جاندی جو میں فرش ہوگئے تے جدو مٹی دے تے بارش ہوئے چکڑ ہو جاندہ ہے بارش ہوئی تے ادھر فرش ہو گیا تے ادھر چکڑ ہو گیا معاملات اللہ ٹون لگتے گنامی قدر حضرات ابو جال پیر رکھ دے تے بھیسل کے اوٹ تے جاندہ ہے کوئی اپنا گھوڑا پیس ہمبال دا کوئی اونٹ پیس ہمبال دا ساری رات جاگ دے رہے ادھر زمین ٹھنڈی ہوگی ریت والی بہتے جاگ دینے تھے تھوڑے سو گے تھے آرام آگئے سکون دی نین اسہارے سو گے بدہ تمیدان سج گیا نوچہ بانو صبح ادھر نیند خمارے اتازہ دم ہو کے آئے انہیں میرے نبی کتاراں درستہ کرا رہے سفہاں درستہ کرا رہے ہاتھیں چنیزہ پکڑے کون انہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم اصرہ کر کر کے برمارے نے تُو اگے ہو تُو پیچھے ہو سفتھی کر آج اڑا کتاراں بنانے نا اے اصول آج لوگاں نے بینک کے چلکے اندر کتار بنائیں اے مصطفیٰ نے دس ہے اے ترتیبہ میرے نبی نے دس ہے اے اصول میرے نبی نے بنا کے دیتے نے کائنات نو کتار درستہ کرا رہے نا تے حضور دیکھ صحابی صاحب اے انہیں دا ناسی حضرت سواد رضی اللہ علیہ وسلم انہیں دا پیٹ زرہ بڑا سی تے چونکہ کمیز کپڑا ہی کوئی نہیں سی کمیز بھی نہیں پہنے تلوار پکڑی یہ ٹوٹی ٹوٹی تلوار تے کفر دے خلاف جان کرنا ہے نا تے پیٹ زرہ بڑا سی تے آپ دا پیٹ نا کتار دے بیچ برابر کھڑے مگر پیٹ اگے و دے آسی نبی پاک جے تو کتار درست کرا دے کرا دے قریب پہنچے تے حضور پیٹ دے اصرا نیزہ مارکے پرمادرے پیچھے ہو مجھے تو پیٹ دے لگیا نا تے نبی پاک گزرن لگیا تے حضور کیتی کملی والیا حضور اٹھے رہے جے میرے نبی فرما جی حضور نے فرمایا میں کتار درست کرا رہے ہیں تے آپ ہی تکندی ہو کہ میں عدل والا نبی ہیں تے یا رسول اللہ اے میں بھی نیزہ مار رہا ہے سیدی عالم نے بے کے فرمایا جی مار لو پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ نا تے تُس ہی سبان اللہ گھر جا کے بھولے آجے حرد کی تے کملی والیا حضور پیٹ تو کپڑا ہٹایا جے صحابہ بے کے رانے کے خوربان بھیوں سے نبی تو ہون آئے کہ نبی نے نیزہ لگا لے پدلہ کیوں لے لے میرے آقا نے فرما زابہ بولے کوئی نا میں عدل دین صحابہ والا نبی بنے کے آیا میرے آقا نے اپنے پیر تو کپڑا ہٹایا صحابہ نے توڑ کیا کہ چپہ مار رہا نہ لے نبی دے جسے انہوں چمی جا رہے چمی جا رہے فرمایا پدلہ کیوں نہیں لےdan عجد کی دیسہ لے آ میں بھی خوربان میری آلادہ دین سلا بھی خوربان عجد کی دیسہ لے آ اجانک خیال لے آیا جھانک دے چلے آ پتہ نہیں مرہانے کے نہیں آنا جہدی بری محمد جسے من جسے لہ نبی میرے دیے جنہ دیا روا سخیا آیا تیری جنتیاں رمہ سوکھیاں ہو جاناں میں جان دی بارے تیرے جسم نماز ہو جاناں زندہ ہوا آکھیں سونے آئے کبار تیرے جسم نماز ہو جاناں عشق دینی گانے عجیب منظر میدانے بدرے چوکے میری ملہ دے نو جوانوں چھوٹے چھوٹے بچے چودہ سال دے بچے تلہکے تیسی سال دے بابے تک ٹوٹل تعدا تین سو تیرہ سی حضرت عمیر بن ابی وقاس حضرت سعید بن ابی وقاس دے چھوٹے بھائی سن عمر سی تیرہ سال انہوں نے نبی پاک نے بچے انہوں پر مارسی تو سا میدانے بدر چنی جاناں بچے مدینہ دے رو رہے سن یار بولتا ہی نہیں سبحان اللہ بچے رونتے سن مدینہ دے اصان نال جاناں اچھپتے چھپانتے بچے آگے 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 جدر نبی جدہ کے جامان دوسرے پاس ہے حضور ادھر جامان دے ادھر اچانک میں نے نبی دی نگاہ پہ گئی حضور نے بلا کے فرما تو کلو 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 عرض کی تیار صلی اللہ میں بھی جان کرنی ہوں میں بھی ابو جال نمارنا ہے میرے کریم نے فرما تو چھوٹا ہے نا تو چھوٹا ہے نا اٹھیاں چکے نا تو پمپاں پار کچھے ہو کے کندرے نہیں جی میں آگاں جب باقی نے فرمایا نہیں بیٹا تو چھوٹا تو واپس چلا جا تو مدینہ در گئی یار رضی اللہ میں نے جانا ادھر ترد نہ روئے نا کہ میرے آقا نے فرما چلو ٹھیک ہے آجو میرامی اکدر حضرات حضرات ساتھ بی نبی وقاص رضی اللہ بھو تعلن فرما دنے ایڈے چھوٹے سن تلوار وڈی سے ایڈے چھوٹے سن تلوار وڈی تھی تلوار نلوی چھوٹے پر جنگ کرن آگے آگے رسول کریم دی بار گا چکے کیوں آئے کیوں کہ ماں ماں نے سبق دیکھے پیجیاں سی پترہ یاد رکھی جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان پڑھ لیے رل کے نبی پاک دینا ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا بے شک نہ کھڑا کرے پر جڑک کرے ہو پڑھے ضرور بھائی حضور دینا ہے ہاتھ نیچے نہیں کرنا ہے ایتھے را کے میرے نال پڑھو نالے تنگانو پرگام دے دی آج کہ جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا کہ جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو دین جاتدار ساوان ہو گیا سمجھو دین جاتدار ساوان ہو گیا کہ سامان ہو گیا کہ سمجھو دین جاتدار ساوان ہو گیا سمجھو دین جاتدار ساوان ہو گیا سمجھو دین جاتدار ساوان ہو گیا جتھے جتھے نبی نے جتا جتا نے شان لگایا سوئی نہ کوئی ایک انچہ ادھر ہو کے مریا نہ کوئی ایک انچہ ادھر ہو کے مریا کیا ٹھے میرے نبی نے شان لگایا جتھے میرے نبی نے شان لگایا یہ بلو سبحان اللہ انہوں علمِ غیب نہیں کرنے ایک دن پہلے میرے نبی نشان لگائے ایتھے ابو جال مرے گا ایتھے امیہ مرے گا ایتھے اخنص مرے گا ایتھے فلان مرے گا زندگی موت اللہ دے ہاتھے چی تیرے علم تو صدق جامع ایک دن پہلے دسیا ایتھے مرے گا ایتھے فلانا مرے گا اتھے مرے اتھے اتھے کافران دے سردار مرے بدنے مدان بے چھو پھر کائنات نے عجیب ہی منظر بیکھے او کافر جنہ دا لنگر دس اونٹ زبا کر دے سن روز کننے دس اونٹ زبا کر کے لنگر پکان دے سن اپنی فوج دا کافر اتنا بڑے فوج اسے او جنہ پیٹھتے دو دو پتھر بد کے آئے نا اونا صحابہ دوڑوں لگوا دیتی ہیں مکہ بہت دوڑ دے کافر جاندے سن صحابہ پیچھو دوڑ دوڑ کے پہ مار دے سن نا جوانو ابو جال جیتے گرد گرد بڑے پیرے دار تھے بڑے باڈی گارڈ رکھنے کے ادھے قریب کوئی نہیں جا ساکتا دو چھوٹے چھوٹے بچے یاد نماز تے محبس چھوٹے چھوٹے مدینے تھے دو بچے پوچھتے پھر دے نا ابو جال کیڑے ابو جال کیڑے اینج کر کے حضرت عبداللہ فرمہ اینج اشارہ میں کیتا باڈی گارڈ بھی بڑے پر آپ فرما دیں میں وہ کے حیران رہ گیا جو میں اشارہ کیتا تھے بچے اٹھے پہنچے آپ فرما دیں بچے ہیں جا کے نا تے اکنیا کہ اکنیا کہ اوے ابو جال کیڑے اکھا میں ہوا ابو جال کیڑے پھر دو بچے ہیں ابو جال نے اسی چھوٹے تلواراں دے باور کی تے ابو جال جہرے پلے سمیر تے دیگے آؤ اوہ دے باڈی کا دا گیا اندے پہلے پہلے اوہ دو بچے آنے ابو جال نے مردیاں چھڑیاں ازیریاں چھڑیاں ابو جال سیدہ چھت لے دے آؤ ابو جال نے اک باز اے در اک باز اے در پہ آئے ابو جاواندی عدیب جی آلتے ہیں نو جوانا تائیوں جو جو مکے دلمت کا دلم کروادے اندر اور پھر میدانے بدر چوہارے کے پہنچے ہیں ابو جاواندی جڑے بے لالا آشتی خبر مکے پہنچے ہیں وہ بیماں دے دی بیوی رو رو کے کے دیاں سر بے بڑا چودری بنے ہم پھرنا ہے وہ بیماں رو کے مکے دیاں گلیاں سے آخری سے جے مرنا سی ابو بکر دے ہتھو مر جاندہ ہو جے مرنا سی ابو بکر دے ہتھو مر جاندہ بے لالا آنے دیا مریاں سے پہنچے ہتھو ہوا رہے ہیں وہ بیماں کیا دی سی جواندی جا رو بکر دے ہتھو 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 میرے نبی نے پرماسی مکے دے مکہ نے اپنے کلیجے دے ٹکڑے کٹ کے ساڑھے سامنے رکھ دیتے ہیں اے مکہ دے کلیجے دے ٹکڑے سامنے اے بڑے بڑے چودری ہارے کے یہ سمجھا کہ میں آج تحس نہ حس کر کے آ جانا پرواہ صحابت اور عشق رسولتی صدقے جاما میں ایک گلہ اپنے لطفلی سناما لگا سنا دیما چلو پھر کھا دے سنا دیما کہ نہیں بولے تسری ہاتھ چکنا اس گال دی دلیل ہوں دی کہ میں زندہ بھی یہاں تے جاگ دا بھی آجتے میں گل شروع بھی نہیں کی تھی یہ تو اتنا طویل داستانے میں نے کئی گھنٹے الحمدللہ میتانِ بدر مدینے تمہیں بدر تک آوندیاں لگ جانے نے پرمیتے تو انہوں جلدی جلدی سارا خلاصہ سناک دے لگا گرامی یہ قدر حضرات جدو حضرت امیرِ حمزہ سرکار سیدو شہدہ میرے نبیدہ لادلہ چچا حضور نے پرمیتے ستمِ آسمان تے لکھے آئے امیرِ حمزہ اصد اللہ با اصد الرسول میرے نبی پرمیتے ستمِ آسمان تے لکھے آئے کہ امیر حمزہ اللہ دا بھی شہر ہے محمد دا بھی شہر ہے اللہ دا رسول دا شہر ہے حضرت امیرِ حمزہ میں پہلی بار جادو گیا اپنے سائن تاج ادار چورہ شریف میرے کریم آقا مولا دے نال میتانے اخت دے اندر حضرت سیدو شہدہ امیرِ حمزہ سرکار دے مزارِ اکدس تے حاضری ہوئی نا تے میرے سائن اشارہ کر کے فرما دے نے عمرانہ سی پتر جیڑی ترخواست حضور دی بار گا جو منظور نا نا ہوئے وہ اے تھے آکے پیش کرئیے اے حضور کو لوگ قبول کروا دے دے اے دا لادلا چاچا میرے نبی دا اصد اللہ و اصد الرسول اے چونکہ شکاری سن شکار کردے سن مدانِ بدر جدو جانا سی انہا دا شوک ویکھن والا سی انہا نے ایک شتر مرگ شکار کی تا تے شتر مرگ دے سر تے اتے جڑی کلگی ہوں دی انہا سورا خرانگ دی وہ کلگی اتار لے مدانِ بدل واٹورینا تے انہا اسے کلگی نو اپنے اثرہ کر کے امامہ شریف تے شملا بنا لیا اسے کلگی نو رکھ لیا شملا بن گیا اوپر قادم مبارک کے بھی بڑا بلانسی حضرت امیر حمزہ دا پر جا دو کلگی لگینا سارے ہیں دے امامہ ہومان تے بیچ ایک شملے والا ہوئے تے شملا بھی قادہ ہوئے شتر مرگ دی کلگی دا تے بچو وکھ رہی نظر آرہے سن وکھ رہی نظر آرہے میں کتابا چی پڑھے آپ دے دو ہاتھے چا تلوارا سن دو ہتھانا تلوار چلا دے سن دو ہتھانا تلوارا میرے حمزہ چلا دے سن ستر کافر بیتانِ بدر چمارے سردار کافر سردار یادے میرے نبی اکدنے مکہ دے اندر سجدے چسانتے کافران دے سات سردار اوجری چککے میں ایک اوٹ دی اوجری تو میرے نبی دے اوپر سٹھ دیتی سرکار سجدے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ دی چھوٹے جی عمر مبالک سے گھر جا کے کسے دسیا تیرے بابا سجدے چنہے تے کافران اوٹ دی اوجری تیرے بابا تے سردار دی حضور تو اٹھانے جارے بیٹی دھوڑ دی روندی آئی تے آکے نہ تے نالے پہ اوجری نبی پاک تو ہٹانے دیا نہ تے ایک والی آسمان وال تے ایک والی کافران وال بے کہ فرما دیا تو آڈا برا ہو جاوے بے بیڑے ہو بے میرے بابا نہ لنج کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے میں رب کعبہ دی قسمے اوجری سات کافر جنہ اوجری میرے نبی دو دے سٹی سی نہ مکے دے سیدہ زارہ پاک نونا نو فرما سی تو آڈا بیڑا گھر کو جے بے کافروں فرما دے نونا سات کافرہ دے سردارہ نو میدان بدر جنہ کتے دی موت مردہ بے کھیا بولے ہی نہیں سبان اللہ اوجیڑا میرے نبی دی بیٹی نو دکھ دے او دا آحال دا بکر دے کہ عبداللہ بن مسعود فرما دے میں زلط دی موت او نا کافر انو مردہ بے کھیا انو نبی بدر دے کوں ہیں بیچ گسیٹ کے پیران تو بکڑ کے لوگ انو سٹ دیاں بے کھیا زلط دی موت ساتر سردار مارے گئے ستر قیدی ہوئے سبان اللہ نا نا کہتے میرے دل جو تکلیف ہونی پتہ کیوں کیوں کیونکہ میں منت بڑی کی تھی اوجیڑے ستر سردار مارے گئے او نا بیچو پہنتی کل لے مولا علی نے مارے اچھا بولو سبحان اللہ پہنتی سارے ہمارے تھے پہنتی کل لے مولا علی نے مارے پر آج اڑی اگلی گل کرن لگا اے اے دن انو بوتی لو تو بھالی ہے یاو جب انو ستر سردار مارے گے ستر قیدی ہوگئے ستر قیدی انو ساں بارسیاں نا بن کے در مدین ملا کے جوان رہے اوہ کیا دی مسلمان نے پوچھ دینے اوہ کل غیبالا کان ہے سہابہ نے فرمایا ہے اے نبیدہ چاچا امیر حمزہ ہے اوہ کیا دی کہنے دینے اے اے کل غیبالا کان ہے مارے ہی اے کل غیبالا کان ہے اور گیار پینتی تھے پر اللہ مولا علی مارے تھے جنہوں کافر کیندلے انہیں بہتا ماریا اونہیں کنہ کو ماریا ہوئے گا وہ میرے حمزہ نے کنہ کو ماریا ہوئے گا گنامی اے قدر حضرات پتر دے میدان چو زدو صحابہ ہے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ جیتکے آئے تے بے سرو سامانی دے حالتے چے جیتکے جنو آئے نا تے اینا کافرانو آکے نا تے جنو بندے آنا حائے حائے حضرت عباس میرے نبی دے سکے چاچا اے ایسان بدر والو او جو کلمہ نہیں سی نا جو پڑھے اے ایسان ادر مکہ والو گرفتار ہوگے صحابہ لے آکے نا تے مسجد نبی دے شتون دے نال اینہ ندر کھوٹکے بند دیتا ہن مسجد نبی دے ستون دے نال نبی پاک دے خجرہ صبح صبح خجر دے نماز بھی لے آقا مسجد نبی چاہتے حضور نے فرمایا صحابہ میرے چاچے دیا رسلیں ذرہ دھیلیاں کر دیو ساری رات چاچا ہائے ہائے کر دا رہا محمد نو نید نہیں ہے میں تیرے کردار دی عظمت و صدقے چاچے نے جو کلمہ نہیں پڑھے آتے میرے نبی نا جنگ کرنا آئے تے قیدی ہوگے کہ کلمہ نہیں پڑھیا پر میرے نبی نو ایسی خون دی محبت ہے نا حضور نے فرمایا صحابہ چاچے دی عرصیاں ڈھیلیاں کر دیو ہائے ہائے کر دا رہا محمد نید نہیں آئی حضور نے صحابہ نا مشرع کی تا آج نے قیدی بن کے انہیں انہاں دا کی کریے اسے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں نو قتل کر دینا جیڑا جیڑا رشتہ دار ہے اوہ صحابی نو تلوار پکڑاؤ اوہ اپنے رشتہ دار نو قتل کرے حضور تمہیں فروق دائے مشورع سے حضور سے دی کہ اکبر نے عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ میرا مشورعہ ہے بھی کہ قلعہ دے کے چھڑ دیو عرض کی تھی یا رسول اللہ صحابہ بھی ذرا کمزور حال چنے غربت دوسرا انہوں نے اس باستے چھوڑ دیئے کہ مکہ دے کافران تے ساڑا احسان ہوگئے گا دبے رہنگے ساڑے کلو جت تیسی آئے ہیں دبے رہنگے انہوں نے چھوڑ دیئے پیسے لے کے نبی پاک انہوں پسند آئے حضور نے فرما لیاو بھئی بڑے بڑے چودری تے سردار ہو پیسے مگواؤ تو جاؤ ان سردارہ نے اپنے مکہ پیغام بیجے جلدی کرو ساڑا چھوڑا کے لے جاؤ خودری بندے ہو پیسے مگواؤ تو جاؤ اتھ جو کیادی بن کے ہو میرے چاچا لگ دے جاؤ حضور قریب ہوئے بھتی جی آ تے نو پتا مارا بندہ چھڑنا ہی تے انجی چھڑ دے مارا بندہ پیسے کھل کوئی نہیں انجی چھڑ دے وہ بھی کملی والا سکتے مارا بندہ کولیند والی نے پرمائے چاچا جی بڑے ہی وارے ہو میرے آکا نے پرمائے چاچا جی جتوں پتر مالے ٹرے سو کہ میری چاچی نو پیچھلے کمرے چھڑ لگے سو کیا لگے جی لگے آسا پرمائے چاچا جی میری چاچی نو کمرے چاچا جا کے کتھالی بھی دیتی سی کیا لگے جی دیتی سی میرے آکا نے پرمائے چاچی میں اکھے آسا میں پیسے جوڑ کے رکھے نے جے میں پتر کیوں پاپا سے آگے آسا پیسے میں نو دے دے ہوئی جے میں مر کے آیا پچھے ہم تکسیوں کر دے ہوئی کیا لگے آکا جی میں اکھے آسا میری چاچا جی پرمائے چاچا جی پیسے مگو آؤ مگرتے آباس نے اردھ گیتی گملی والے آسا کلمہ پڑا پرمائے چاچا جی کیایا ہو جے اردھ گردے نے کملی والے آسا اندروں اوکے اٹھئے ہیں جدو میں تھے تیری چاچی کمرے جگے ساؤں یا تیری چاچی سیا میں ساؤں کملی والے اندروں آبادائوں یا مگردیاں بے کے مدینے سچیاں دش جائے اوہ پھر شادے بے کے ارشادیاں بھی سچیاں ہی دشتی آجی کلمہ پڑا ہو سبحان اللہ انہوں نے بلو زباد اے گوئی میدان نے بدر دی جدو ان کافرانوں کسی حرام آدھے مہ کتابہ جو پڑے آئے مکہ دا ایک گھر بھی ایسا نہیں سی بدر تو بعد جدہ ماتم نہیں سی روند پٹ دے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جدہ کوئی نہ کوئی مریا نہ ہوگے کسی دا پتر مریا کسی دا باپ مریا کسی دا بتیجہ مریا کسی دا بھانجہ مریا کسی دا پھوفا مریا کسی دا خالو مریا کسی دا چچا مریا کسی دا تایا مریا مکہ ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جدہ کوئی نہ کوئی مریا نہ ہوگے ہر کوئی اپنے اپنے انہوں پہ روندہ ہے چاندہ دن تھے اتنا روئے آخر ایک دن چودری بھی آگئے تو انہاں کھاو دا جزالے موجہ مدینہ پتہ لگ گیا نا کہ مکہ دا ہر گھاری پہ روندہ ہے پلے تھے آگئی کس نہیں رہا تو او جڑی کو تھوڑی بوچ بچ گئی او بھی نہیں رہنی پتہ لگ گیا مدینہ کیسی انج رونے ہا انہاں پبندی لگا دی تھی مکہ چاہ آج تو بعد کوئی روے گا نہیں کوئی نہ روے سارے چھوڑے اندر بڑھ کے نکرہ چھوڑوں دے وہاں صحابہ کاری عظمت تو صدقے جامان مارے ابھی ہے تو رون جوگہ بھی نہیں چھڑیا مارے ابھی تھے رون جوگہ بھی نہیں چھڑیا اچانک راگ نمک ایک چیخ آباز آئی ایک چودری اپنے غلام نے بلا کے پوچھتا ہے پوچھ دوڑ 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 کتنے روند اجازت مل گئی ہے میرا بھی پتر مرے میں بھی رون ہے وہ غلام دوڑ کے کہتے ہیں کہنے دے نہیں جی نہیں کوئی نہیں مرے کوئی جی نہیں اجازت نہیں ملی رون دی ایک عوردہ اوٹ مر گئی ہے اوپے ہی رون دی ہے سردہ ہاتھ مار کے کہنے دے اوٹ مر جے رو سکنے پتر مر جے رو بھی نہیں سکتے آہ حالت کر دی تھی میرے صحابہ کافران دی کہنے لگا پتر مر جے رو بھی نہیں سکتے کہنے ہم یہ قدر حضرات ہے پھر کافرانو کدو آرام ملدہ سی وہ ناکہ ایسا پدل آلائے ہیں پھر اہد جنگ کیتی ہیں اتھو بھی مار بھی پھر بڑیاں جنگہ تے غزبے ہوئے پر جتھے بھی جاندنے مار بھی پہن دی آخر میرے نبی نے جدو انہوں نے اتنا کمزور کر لیا پھر کملی والے دس رمضان شریف نوٹوڑے تھی مکہ پہنچے مکہ فتح کر نواز دے آہ 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 انا فتحنا لکا فتح مبینا کہ او فتح ہے جیدے میرے نبی نو اللہ نے جنگ تو پہلے ہی فتح دی بشارہ دے دیتی آہ کیا فتح ساتھ انہوں دے دیتی ہے فتح دے دیتی ہے نو جوانا جڑے بھی لے کملی والے مکہ دل مکرمہ آئے سارے کافرانوں پتہ لگیا سی محمد مقابلہ نہیں کر چلدے میرے نبی دس آزار سابن لے کے مکہ آئے میں لمبی گالا نہیں کرتا بکتی کلتے ہیں کونے دوالی نے جڑے بھی لے پگیر تلوار چلائے مکہ نو فتح کر لیا سارے کافر کھڑے میں کملی والے آگلی سلام کملی والے مکہ فتح کر لیا مکہ دے کافر ہاتھ بھانے کے مرے نبی دس آمانے سارے نہیں کہ کسے نو خیال پہ آیاں دائی آجو کوئی سپار سالہ آرہ ملک جیتے جاوے وہ اس ملک نو تہا سنہا سکر کے رکھے دیں دائی میرے نبی نے جڑے بھی لے مکہ نو فتح کر لیا کہ کملی والے نے کسے دخون نہیں بایا میرے نبی نے کسے نو ماریاں نہیں کسے نو ظلم ترز دے آتی نہیں کیتی مکہ دے کافر ہاتھ بھانے کے مرے نبی دس آمانے چھڑے نہیں کیسے نو خیال آیاں میں پتھر مار دا رہاں آجو محمد بدلہ لے گا ایک نو خیال آیاں آجو راج کنڈے بھی چھاندہ رہاں آجو میرے کلوں میں بدلہ لے گا ایک نو خیال آیاں آجو میں بھی ماریاں سی محمد میرے کلوں میں بدلہ لے گا محمد میرے نبی نے اٹھ گئے فرمایاں کافروں فرمایاں مکھے والے ہو موسیٰ سمجھے ہو میں تو آجو کلوں بدلہ لے گا فرمایاں دسوں کی چندے ہو پانوں کی لگتا مکی کرنگا سابر کافر بھول پہ اے لگے سونے آجو چنگی مادہ پترے چنگے باپ دی اولادے سانو پتا ہے تو بدلہ نہیں لے گا تو معاف کر دے سانو پتا ہے تو بدلہ نہیں لے گا تو چنگی مادہ پترے اور جنہ پتھر ہمارے سن سا ہے اے لگے سنے آجو میں معافی بھی لی جانی ہے تو میرے آقا نے فرمایا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام تے دیران کنیں ظلم کیتے سن پر جنہوں یوسف مصر دے بادشاہ بنے تو بھائی رولے کھل کے آئے تو اونا اے جب بھائیاں نے بھائی والے بکھیا حضرت یوسف نے ایک ور یہ اپنے ابو دے شیرے والے بکھیا کہ آکھا جاؤ میرے بھائیو لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ آجتوانو کوئی سزا نہیں جاؤ میں ماف کیتا فرمایا یوسف ماف کر سکتے تو میں نہیں کر سکتا میرے نبی نے اوئی جملہ بولیا جڑا حضرت یوسف نے ویرہ واسطے بولیا سی حضور نے بھی فرما لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ جاؤ مافیے جاؤ مافیے جاؤ جابان میں نے جے پڑیا کارنا دشمن نو دعا دے وے دگیا نو اٹھا دے وے دشمن نو دعا دے وے دگیا نو اٹھا دے وے سلام دے پانی دا اردار پڑا سو دشمن نو دعا دے وے تَٹھ گیا نو دالو سنا ہمارا مکہ پتہ کی تا نا کملی والے حضور جو تو مکہ پتہ کرن رہ رہے نا تَسَزَار دِفَعُ جو بے رے نبی نار ہوں جی آر کافر مکہ دے سوچ دے تے ہونگے گیا تھے کلہ سی مدینے آیا تھے نیلہ کے آیا تھے میرے نبی دے کردار دی ازم سی نا چاند سال دے وچ وچ میرے نبی نے اے اتنی اچنیا بڑیاں فتح کر لیا حضور جو تو مکہ والا اے نا تے کا راوے چو کتی کتیا اپنے بچے نو دو دو پی پی لان دی کملی والا جا تے جنگ کرن رہے تے راچو چھوٹا جب کتے دا بچہ ماں دا دو دو پی پین دے تے حضور نے ایک صحابی نو کھڑا کر کے فرمائے اے تے کھلو جا اتنی دیر تک ہلی نا جب تک پورا لشکر نہ گزر جاگے تیرے کردار دی ازمتو صدقے اے یار جڑا جنور دا حقوق دا خیال رکھ رہے اے نبی جنگتے جا کے کسے تے ظلم کرے گا کرے گا میرے نبی تھائیوں فرمایا فرمایا پھالدار درخت بھی نہ کٹے آجے کسے عورتنو نہ کٹے آجے کسے وڈیرنو نہ مارے آجے کسے بچےنو نہ مارے آجے حملہ او دے کرنا جڑا توہانو قتل کر نواز دے آؤ او دے کلو بدلہ لے گا آسان میرے نبی دے اصول مکہ فتح کی تا دشمن نو دعا دے بے تڑھ گیا نو اٹھا دے بے ایک دن نا قبلی والے مکہ دی گلی چو گزرے تھے او جد کلو مکہ دی کابی دی چابی سی نا عثمان بن تلہا حضور نے فرمایا چابی میں نو دے مزر اندر جانا ہے کہنے گا نہیں جی نہیں میں نے دے نہیں حاصل کے میرے نبی فرمایا ایک دن چابی میرے کلو نہیں ہے پھر میرا جنو دے لکھ لے گا میں دے مانگا او بڑا ایسر حیرت والے نبی پاک والے کہنے گا کیوں سے نبو جاہل نے مر جانا ہے ابو لاب مر جانا ہے امیہ ورگے چودری مر جانا ہے اخنات بن شریک ورگے چودری مر جانا ہے عبداللہ بن جدان ورگے کافر نے مر جانا ہے چابی تیرے ہاتھ سے چاہ جانی ہے حضور نے فرماو دینا آنے ہے جس دن مکہ کیتا نا فتح تو عثمان بن طلع قابیدی چابی پڑھ کے کھڑے نبی کریم کریم جا کے فرما دنے عثمان بن طلع لیانہ درا چابی انہیں نبی پاک دی تلیتے رکھی حضور چابی ہو دے سامنے کر کے فرما دنے یادی ہو دن میں تے نواکہ سے ایک دن چابی میرے کلو ہوئے جیدہ منہوں دل کرے گا میں انہوں دے مانگا یادی ہو دے نا کہندہ ہے یادے اے فرمایا پھر لے میں ہون دے لگا تلیتے او دیتے چابی را کے فرمایا اگے تے گرنٹی کھونی سی جا محمد تے نو ہون دے مانگا لیکن پرمات قیامت تک قابضی چابی تیری نسل جنوے گی آج بے چابی عثمان بن تلہا دی اس نسل دے کولے گرامی اے قدر حضرات دشمن نو دعا دے بے چٹی گیا اے تے ہوگی دشمن نو دعا دے انوالی گالک تے او جادو دنگیا نو اٹھا منوالی آئی نا تے میرے نبی مکہ فتح کر کے کافر سو اور اکھڑے دوس ہزار کھابہ کھڑے دولہ دوالی نے پرما پیلال زور کی ازاندہ بے لے 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 آہاں کابی بی چھاتے جھڑ کی ازاندہ پر دے تے پیلال نے ارد کی دی کملی با دے آہاں مکہ دے چودری کھڑے نے نے ندیو چاکی میں آجاوال پرمایا نا چودری یا نو آئی تے سنے او چودری آہاں وہ آدینہ نو محمد کمی دا مکاہ جب سو دی کللے کافر سٹی کھڑے دے لوگ سونے جا رہے خیال آیا کافر بگی چھاتے جڑے پر دیاun کہ بلال کا بیدی چھاتوں تے کھڑایا ہے کتر وہ ہو کر گیا دانے پڑی جارے ہیں کہ لوگاں نے گوھر چیتا کہ بلال فائشتے بے کہ حران رہ گئے بلال ازانے پڑی جارے ہیں پڑی جارے ہیں پڑی جارے ہیں کتر جیتر کملی بالا پدری جارے ہیں بلال درادر موڑی جارے ہیں بلال ادھر ادھر ہی مڑی جا رہے ہیں شرکار بلویق کے اذان پڑھ کے بلالی کہہ رہے تر مرشد دائی خانہ کعبہ تحاج ضروری کریے تقوی رکھ محبوب